جس طرح سے آج مسلمانوں کے اوپر ظلم تشدد اور بربریت کی جا رہی ہے اور جو مجاہدین جو افواج ان کفار کے سامنے سینہ سوپر ہیں اللہ رب زلجلال سے دعا ہے کہ رب کائنات اپنے فضل و کرم سے ان مجاہدین کی ان افواج کی مدد اور نصرت فرمائے کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کرنے کے لیے اور تو کچھ کام ہے نہیں کہ ہم کر سکیں یا ہم اپنی جانوں کو لے کر کہ جا کر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں یا اپنے مالوں کو ان تک پہنچا سکیں پہنچانے والے پہنچا بھی رہے ہیں ہوں گے کیونکہ ہمیں اپنی جانوں سے بھی اپنے مالوں سے بھی اپنی اولادوں سے بھی ہمیں پیار ہے تو لہٰذا ہم یہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ ہم کسی طریقے سے بھی ہمارے گھر کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے دوسرا اگر روتا ہے تو روئی جائے دوسرا اگر پریشان ہے تو رہے دوسرا اگر دکھ تکلیف میں ہے تو رہے ہم تو سکون میں ہیں ہم تو امن میں ہیں ہمیں کس چیز کی فکر فکر ان کو جو پھسے ہوئے ہیں ہمیں اس وقت فکر ہوگی جب وہ ہاتھ ہماری گردنوں تک پہنچیں گے اور یاد رکھیں کہ ہمیشہ کفار نے مسلمانوں کا مقابلہ جب بھی کیا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں کسی کافر کی جررت نہیں ہوا کرتی تھی کہ وہ کسی مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لیں بلکہ کفار یہ خود دعائیں مانگا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی حکمرانی رہے اور نہ صرف ان کی حکمرانی رہے کیونکہ ان کی حکمرانیوں کے اندر ہم عمر میں رہتے ہیں سکون میں رہتے ہیں اور ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا لیکن ایک وقت تھا جب یہ مسلمانوں کا دور تھا مسلمانوں کا دب دبہ تھا روب تھا وہ کب تھا کہ جب مسلمان قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر اپنے سروں کو تسلیم خم کرتے تھے اس وقت یہ کام ہوا کرتے تھے